ان المرآت عوردن عورد چھپا کر رکھنے کی چیز ہے ان المرآت عوردن فائضہ خرجت جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو تاک پر رکھتا وَاَقْرَبُ مَا تَقُونُ فِمْ بِرَوْحَةِ نَبِّهَا وَحِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصہ اسی لئے فرمایا مردوں کے لئے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لئے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل تعلان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کو اٹھڑی ہے وہ اس میں سب سے افضل یہ حادث نبیہ کسی بار عبداللہ ابن احمد ابن حبل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابھی شہبہ نے ابن سعید نے اپنی کتابوں میں مسلوخ کی روایت تقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ كُلْنَا تُم بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کے اپنے گھروں میں رہو حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی اختیار دی پھر ساری امر افسوس تھا کہ میں نے غلط دا حافظ ابو بکن بزار حضرت عوض سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے ارز کیا کہ ساری فضیلت امرد لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی نامے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر بن سکے جواب میں آپ نے فرمایا مَن قَادَك مِنْ كُنَّ فِي بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَدْرَكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ اسے جوڑ سا سپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عجر حاصل کرتے ہیں یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس سکل میں دیا جا رہا ہے اب آئیے سورہ نور کے طرف اہلِ ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ ازن نہ لے لو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لئے خیر بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یا سن لی بہت سخت آقام نبی حریرتہ رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَوْنَمْرَنْ اِدْتَلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنِنْ فَخَذَفْتَهُ بِحَسَاتٍ فَفَقَعَتْ عَنَهُمْ مَا کَانَ عَلَيْكَ بِن جُنَعَ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ بُخَارِي وَخَسْمِ دونوں پوٹ جائے فَمَا کَانَ عَلَيْكَ بِن جُنَعَ کوئی حرج نہیں اب آرہی یہ اصل آیت قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ اَسْكَالَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مَا يَسْنَعُونَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا وَلِيَغْلِبْنَ بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او عبائِهِنَّ او عبائِبْعُولَتِهِنَّ او ابنائِهِنَّ او ابنائِبْعُولَتِهِنَّ او اخوانِهِنَّ او بنی اخوانِهِنَّ او بنی اخوانِهِنَّ او بنی اخواتِهِنَّ او نسائِهِنَّ او مَا مَلَكَ تَعْمَانُهُنَّ اَوِ الدَّابِعِينَ غَيْرِ اُلِي الْعِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اوی الدفن الذین لا يظہروا على عرات النساء وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِینتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ لمبی آیت اہلِ ایمان اے نبی کہہ دیجئے اہلِ ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے زیادہ پاکی سا عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُنَّا بِنَبْسَارِهِنَّ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بلکل ظاہر ہو جائے وَقُلِّ الْمُؤْمِنِنَ يَغْدُو بِنَبْسَارِهِن وَيَحْفَذُو فُرُوجَهُنَّ ذَلِكَ عَذْقَالَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ لوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا اس رب محرموں کا دھر کے اندر جو ہے وہ نام حرم تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُوْنَ مِنَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں چھکا کر رکھیں اور اپنی شنگاؤں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ ذِينَ تَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهَرَ بِنْهَا محرموں سے پڑھتا کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیہ اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ باہ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر محرموں سے پڑھتا ہے وَلَا يَدْرِبْنَ بِقْخُبُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں دل باب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر نہ پیٹنی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھامتی تھی صرف چہرہ کا حکم دیا گیا اس کے دن میں وہ سورہ آزاب کی آئے تھے جو رہ گئے ہم میں بیان کرنی تھی اور خمار اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب دن لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے ہل کسی اوڑنی وہ گھر میں لیکن فرمایا وَلَا يَدْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں اب اس کے بعد ذرمائے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّا إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اب یہاں یہ زیرت کے لفظ آ رہا ہے چہرے کے اور چھتے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے اب ان کے لئے کہا گیا کہ چہرے کی زینت تو چہرے کے اوپر اگر کوئی بنا اور سنگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل تو فرمایا جن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اللہ لِبْعُولَتِهِنَّ سب سے بڑکتِ شوہر اور آباہِ حِنَّا اور ریابِ باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللہ دی ہو یا رضائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل کریں جس عورت میں دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ ملکی اور آباہِ بَعُولَتِهِنَّ اپنے شوہروں کے باپ یا ابنائے حِنَّا ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللہ دی ہے اخیافی اینی اور رضائی اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں دی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا ہے او اخوانِ ہننہ یا ان کے بھائی او ابنائے ہننہ یا اپنے بیٹے او ابنائے طولہ کے ہننہ یا اپنے شہروں کے بیٹے او اخوانِ ہننہ یا اپنے بھائی او بنی اخوانِ ہننہ یا اپنے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخواتِ ہننہ اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں یا جو ان کے دہنے ہاتھوں کی بلکیت باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مرات صرف باندیاں ہیں غلام مرت ہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالی ہو لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے اوہ تاکڑینہ غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں تو اندھا آت بھی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ مریض ہے اسے آپ نے بنا دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کوئی سروکات نہیں ہوتا ابھی طفلی لذین لم یا ضرور اور آرانگ نسا یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی سیند بھی ہو کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے ماموری سے تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ رشتے ہیں جن سے کسی حالت میں بھی دکھا دیں گی آگے سنیے اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زیدت ظاہر ہو جائے اگر کوئی بازے پہنی ہوئی ہے کوئی جنوب ہوگا رہا ہے اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خان خان ذہن جائے گا بیٹھے وہ کھاں کے پھو خاتن جا رہی یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اتر لگا کر کوئی عورت گر سے نکلی ہے اس ابو دعوت کے روایاتے حضور نے فرما جب کوئی عورت اتر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سوگے ہیں یا اس کو اپر متلع ہو جائیں کہ وہ ایسی ہے ایسی ہے بہت سن کلفال حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نکل نہیں کیا عورت کے لئے خوشبو عورت کی آواز آواز کا پردہ ہے اب دیکھئے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہو جاتی اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی سف بہترین سف سے آگے والی ہے اور سف سے بری سف سف سے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی سف ہوتی تھی اور عورتوں کے لئے سف سے اچھی سف سف سے پچھنی والی ہے اور سف سے بری سف سے آگے والی ہے سف سے آگے والوں کیا خساملے پھر مرد ہوتے تھے ان کی پشت ہوتی تھے تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ امام سے غلطی ہو گئی ہے مرد کیا کہے گا سبحان اللہ عورت کیا کرے گی اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنے ہاتھ مارے گی اپنی آواز نہیں نکال لیں آواز کا پردہ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ جب بیٹھ بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیٹھ ہو گئی یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں دوسرا سرہ اس خاتل کے ہاتھ میں یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے اگلیے ڈال لی اور ایک طرف تک لیے لیکن لا اصافر ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مصافر کے لیے اس نے فرمایا انہی لا اصافر اتصاب میں عورتوں سے اصافرہ نہیں کرتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے اب دیکھئے یہ سورہ احضاب ہی میں ہو رہا شروع میں یا نسان نبی سے بات جاری استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو عزب کے بغیر آگے چل کر سورہ احضاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لے ازواجے کا و بناتے کا و نسائی مومنین کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یجنین علیہنہ من جلا بیوہنہ کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں چہرہ چھپ جائے اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وداحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا موچوں پالے اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں اور سن لیجئے ابن جریر اور ابن مددر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں نے حضرت عبیدہ اور سلمانی یہ صحابی ہیں سے اس آیت کا مطلب پوچھا انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کے پورا سر اور پیشانی اور پورا موڈ ڈھاک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہنہ من جلابی بھی انہ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے تغطہ بہی وجہہا حتی لا یظہر منہا الا عینہا اليسرہ یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھام لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھامے کہ صرف بائیں آنکھ کھولی رہے علامہ حمد الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا انہوں نے ہجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چیرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے معاقل کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کوئی بات کہ سورہ عذاب میں دھر سے بار کا پردہ ہے اور سورہ نور میں دھر کے اندر کا پردہ ہے حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے اور قرآن میں یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفہ میں مروج ہے بلکہ اس سے بھی تدریز آئی تھی بورنا فراہی کا یہ مکتوب بہنامہ حیات نو بلیری اگرن انڈیا کے اکتوبر سن پانچے کی شمارے میں شائع ہوا یہ ہے علماء کی رائے حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کتنے میں حضرت اپنے ام مکتوب آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجب آمن ہو اسے ان سے پردہ کرو عزواج نے عرص کیا یا رسول اللہ علیہ سا عمہ لا یبصرنا ولا یعرفنا حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچاند رہے ہیں فرمایا افع مغایان انتما کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو حضرت ام سلمہ کسری کرتی ہے ذالکہ بعد ان ام 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 حجاب یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم ہو گیا کی وجہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مکدون کا گھر میں آنا جانا تھا تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتمے کا ایک دروازہ کھل سکتا دروازے کو مت کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہے یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت عم المومنی نے فرمایا لیکن ہی اندروں ہی لے ہیں میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا اور مرچ کو دیکھے البت کہیے کہ عام حالات میں آپ مدار میں چل رہے ہیں جو عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مرچ کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لگ اب ایک آخری مسئلہ ہے دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرب تھی وہ ان کے سامنے آتی رہی اور آپ ان سے ملتے رہے ایک آپ کی سالی حضرت عصمہ حضرت عائشہ کی مہن رضی اللہ تعالی عقی اور ایک آپ کی چچا ذات مہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت امہانی یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں بقصد احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عصمہ بنت عبی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک یہ حد تک کوئی پردہ نہ تھا حجت الودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاست صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم نہیں یہ ابو دعوت کتاب الحج دوسری وایتہ حضرت عمہانی نضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طالب کی سائد دادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجادات بہن تھی آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی نہیں اور کمس کا مو اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا فتح مقبقہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے جس سے اس کا سکوت ملتا ہے یہ ابو دعوت کی روایتہ یہ روایتیں ہیں میں انہیں تسلیم کرتا ہوں اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک پرپل برکس بات سامنے لائے اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں میں تو آپ کو سنا نہیں سکا میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا بات تھا چہرے کے پردے کے لئے حدیثیں استیزان کے لئے کتنی حدیثیں چہرے کے پردے کے لئے بہت زیادہ حدیثیں حضرت ام خلان ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گئے وہ اس کے بارے میں کوئی پوچھنے کے لئے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا نقاب کا لصبی حدیث پر یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بات کی پیداوارہ یہ لگت کوئی ہے ہجاب کا لصب قرآن میں ہے جلباب کا لصب قرآن میں ہے خمار کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ نقاب ڈالی ہے لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے پھر طبیہ کے سخت صدمے کی کیفیت اور یہ اس خطبی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب بھی آئی ارزو ابنی لا ارزو حیائی میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حج نہیں کھوئی ہے